دوسرا کون ہے؟ مساکین مساکین کی جمع کون ہے؟ آئیے مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے آکے دے دیجئے بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے مسکین مانگتا نہیں ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے حالی صاحب مووی بنا کر نہیں پھیڑتا ہے کہ آپ دے دیں اس کو مسکین مانگتا نہیں اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس ضرورت ہے یا آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا رشدار بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتا چلتا لیکن وہ مسکین ہے مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو ایک دو لخمے دینے سے ایک دو روپیہ دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں سمجھنا مانگتا نہیں ہے چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کی لوگ دے دیں ہوتا ہے نا کچھ لوگ آپ بلتے کہتا غلیس چہرہ بنا کے پھرتا یار دے دو اس کو نہیں چہرہ نہیں بنائیں گا مانگیں گا نہیں اور ایک دو روپیسوں سے کام ہوتا بھی نہیں ہے سمجھنا خوددار انسان ہوتا ہے لیکن مسکین ہے ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے دنیا آپ کے اطراف ہوں گی دیجئے ان کو ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے مستحق مسکین بھی یاد رہی یہ زکاة کے فرسٹو مستحقین ہیں پہلے دو ایسے لوگ ہیں مجھے تو 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 م